موسیقی ناظرین اکرام درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس کے تحت ذکر کیا ہے عن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارائیتم لو انہ نہرم بباب احدكم یقتسلو فیہی کل یوم خمسا ما تقول ذالک یبقی من درنہ قالوا لا یبقی من درنہی شیئا قال فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ به الخطایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ارائیتم کیا خیال ہے آپ لوگوں کا لو انہ نہرم بباب احدكم اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی ندی بہ رہی ہو کوئی نہر بہ رہی ہو یقتسلو فیہی کل یوم خمسا جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ جا کر کے غسل کرتا ہو نہاتا ہو تو آپ کا کیا کہنا ہے کیا اس کے بدن میں کچھ بھی میل کچھ ایل باقی رہے گا صحابہ اکرام نے جواب دیا لا یبقی من درنہی شیئا اس کا یہ پانچ مرتبہ دن میں ندی میں جا کر کے نہانا اس کے بدن میں کچھ بھی میل کچھ ایل باقی رہنے نہیں دے گا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَذَٰلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یہی پنج وقتہ نمازوں کی مثال ہے يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَایَا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے سے خطاؤں کو گناہوں کو صاف کر دیا کرتا ہے ماف کر دیا کرتا ہے اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ کس طرے سے یہ نمازیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی معافی کا مغفرت کا مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں ایک پیاری مثال دے کر کے سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے باتیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں اور انسان کے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ جایا کرتی ہیں اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع سے جب لوگوں کو کچھ باتیں سمجھانا ہوتی تھی تو اسی طرح مثالوں کے ذریعے سے آپ سمجھایا کرتے تھے آپ نے یہاں پر ایک مثال دے کر کے سمجھایا اور صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی ندی بہرہی ہو اور روز آنا اس کے اندر وہ پانچ مرتبہ دن میں نہائے تو کیا ایسے انسان کے بدن میں کچھ میل کچھ ایل رہے گا کیا ایسے انسان کے بدن پر کچھ گندگی رہے گی لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول اگر کوئی انسان پانچ مرتبہ نہائے وہ بھی ندی میں جا کر کے تو اس کے بدن پر بلکل بھی میل کچھ ایل نہیں باقی رہے گا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال ہے پنج وقتہ نمازوں کی کہ جب انسان یہ پانچ وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے انسان نے ایک صلات ادا کی اس سے پہلے کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس صلات سے اس کے بعد جو اگلی نماز ہے ان کے درمیان جو گناہ کرتا ہے اگلی نماز پڑھتا ہے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے اسی طرح پنج وقتہ نمازوں کے درمیان جو بھی گناہ انسان سے ہوا کرتے ہیں وہ گناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایک صحابی رسول سے ایک غلطی ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہہ اللہ رسول مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا غلطی ہوئی بتایا انہوں نے کہہ اللہ کے رسول یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا ان الحسنات یدہیبن السیئیات یہ حسنات اور یہ نیکیاں یہ گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کے توفیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے گناہوں کو جو روزانہ انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جایا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نیکیوں کے بدلے میں وہ گناہ ماف کر دیا کرتا ہے اور نیکیوں میں سب سے افضل عمل جو ہو سکتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے کی حدیث میں بیان کیا گیا وہ نماز ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ان نمازوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ماف کر دیا کرتا ہے مٹا دیا کرتا ہے لہذا ہمیں اور آپ سب کو یہ جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں ان پانچ وقت کی نمازوں کو ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرنا چاہیے یہ جہاں اس سے ہمارا ایک فرید آدھا ہوگا اللہ اسمانہ تعالی راضی ہوگا وہیں دوسری طرف اگر ہم سے کچھ بشری تقاضوں سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اللہ اسمانہ تعالی ان نمازوں کے ذریعے سے ان گناہوں کو ماف کر دیا کرتا ہے بلکہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے اِنَّ الصَّلَا تَتَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ یہ نماز انسانوں کو منکرات سے بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھتی ہے اور ان کے قریب انسان کو نہیں جانے دیتی ہے اور اگر انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے تو یہ نماز انسان کے لیے ایک حفاظت کی چیز بن جاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے تمام طرح کے گناہوں سے برائیوں سے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان پانچ اوقات کی نمازوں کی ان کے وقت پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے آمین جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جو پانچ نمازیں اللہ سبحانہ تعالی نے فرض کی ہیں ان پانچ نمازوں کے اپنے اپنے اوقات ہیں اور یہ تمام نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی جاتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے آسانی کر رکھی ہے کہ اگر وہ سفر میں ہیں اور ایک الگ الگ اوقات میں نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے آسانی کر رکھی ہے کہ دو نمازوں کو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ملا کر کے ایک وقت میں پڑھ لیں مغرب اور عشاء کو دونوں کو جمع کر کے ایک وقت میں پڑھ لیں اللہ سبحانہ تعالی نے امت محمدیہ کو یہ آسانی دے رکھی ہے اسی طرح کی ایک آسانی اور ہے جس کا تدکرہ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیثیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک ساتھ سات رکات پڑھی اور ایک ساتھ آٹھ رکات پڑھی ایک ساتھ سات رکات مغرب اور عشاء ایک ساتھ آٹھ رکات ظہر اور عصر تو جب یہ حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ کے شاگرد جابری بن زید نے لوگوں سے بیان کی تو ایوب سختیانی نے وہاں پر کہا لعلہو فی لیلت مطیرہ لگتا ایسا ہے کہ یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں رہتے ہوئے دو صلوات کو ایک ساتھ ملا کے پڑھا تھا غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا موقع رہا ہوگا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوگا تو جابری بن زید رحمہ اللہ نے کہا ایسا لگتا ایسا ہی ہے کہ بارش کا موقع رہا ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا ہوگا اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار اس طرح سے بھی کیا ہے کہ مدینے میں رہتے ہوئے ظہرہ اور عصر دونوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھا ہے مغرب اور عشاء ایک ساتھ دونوں کو جمع کر کے پڑھا ہے بعد اوقات میں ایسا کیا ہے کبھی ضروریات انسان کی اس طرح کی پڑھ جایا کرتی ہیں کبھی مارش کا مسئلہ ہو جاتا ہے مارش کی وجہ سے ہر نماز میں مسجد میں آنے کا امکان نہیں رہ جاتا ہے یا اسی طرح سے کبھی انسان کے ساتھ کچھ اور مشکلات ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہر نماز کے لیے الگ الگ وقت میں مسجد میں آنا دشوار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ اس طرح کا عمل بھی کیا ہے کہ کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وقت کی نمازوں کو ایک ساتھ بھی ادا کیا ہے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے کوئی شخص اس طرح کی عادت بنا لیتا ہے غلط طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ایسا کیا ہے لہذا کبھی کبھار اگر ضروریات انسان کی اس طرح کیا پڑتی ہیں اور دو نمازوں کو ایک ساتھ ملا کے پڑھنا پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اس طرح سے کر سکتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نے فرمایا ہے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نے فرمایا تھا ارادا اللہ یحرجا آحدا من امته نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آپ اپنی امت میں سے کسی کو حرج اور تنگی میں مبتلا نہ کریں میری امت کیلئے تنگی نہ ہو جائے مشقت نہ ہو جائے کہ پریشانی کے حالات آگے مجبوری کے حالات آگے اس کے بعد بھی انسان کے لئے ضروری ہو کہ نے ہر نماز کو اپنے کی وقت پر پڑھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لئے بیان جواز کے لئے کہ ایسا کرنا بھی کبھی کبار جائد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا ہے لہذا اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہوا کبھی کبار بارش کا موسم ہے یا اسی طرح سے کوئی اور اس طرح کی پریشانی ہے مشکل ہے اور اس طرح کا کوئی پروگرام ہے اس کی وجہ سے ہر نماز کو الگ الگ کر کے پڑھنا مشکل ہے تو وہ نمازیں جو جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں یعنی زہر اور عصر اور مغرب اور عشاء یہی دو طرح کی جمع ہو سکتی ہے ورنہ فجر کو کوئی دوہر کے ساتھ جمع کرے ممکن نہیں ہے کوئی عصر کو مغرب کے ساتھ جمع کرے ممکن نہیں ہے کوئی عشاء کو فجر کے ساتھ جمع کرے اس کا امکان نہیں ہے جو نمازیں ایک ساتھ جمع کر کے پڑھی جا سکتی ہیں وہ ہے ایک تو دہر کی صلاحات عصر کے ساتھ اور مغرب کی صلاحات عشاء کے ساتھ یہی وہ صلوات ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے پڑھا ہے تو ایک تو سفر کا موقع ہوتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا سفر جاری ہوتا تھا تو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر کے اور ایک ساتھ دو نمازیں جمع کر کے پڑھ لیا کرتے تھے اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار ایسا بھی کیا ہے کہ سفر کے بجائے مدینے میں رہتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا عمل کیا ہے اپنی امت کی آسانی کے لئے لہذا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے اس طرح کی آسانی کر رکھی ہے کہ کبھی کبھار مجبوری کے حالات میں پریشانی کے حالات میں میری امت اس آسانی سے فائدہ اٹھا سکے تو میں اس آسانی کے دروازوں کو بند نہیں کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کا صحیح فہم ادا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گدارنے کی توفیق ادا فرمائے جیسا کہ آپ ادرات کو بتایا گیا کتنی بھی نمازیں ہیں ہر نماز کا اپنا وقت متعین ہے اور ہر نماز اس کے متعینہ اوقات ہی میں ادا کی جائے گی اور انہی اوقات میں نمازوں کو پڑھا جائے گا اب یہ ہر نماز کا وقت کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے اس کی وضاحت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہونے کی ہے حدیث سیار ابن سلامہ کے کہتے ہیں دخلت انا و ابی علا ابی برزہ الاسلمی فقال لگو ابی کئی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصل للمکتوبہ فقال کان يصلی الحجیر التي تدعونها الاولى حین تدحد الشمس ویصلی العسر ثم يرجع اہدنا الى رحله فی اقصى المدینہ والشمس حیہ ونسیت ما قال في المغرب وکان يستحب ان يوخر من العشاء التي تدعونها العتمة وکان يکره النوم قبلها والحديث بعدها وکان ينفطل من صلاة الغداد حین يعرف الرجل جلیسه ویقره بالستین الى المئہ یہ سی بخاری کی حدیث نمبر پانس سو سہتالیس ہے سیار ابن سلامہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد دونوں صحابی رسول ابو برزا الاسلمی رضی اللہ تعالی نهو کے پاس گئے اور ان کے پاس جب گئے تو میرے والد نے ان سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرص علوات کس طرح سعدہ کیا کرتے تھے کب ان کو ادا کیا کرتے تھے تو صحابی رسول ابو برزا علیہ وسلم رضی اللہ تعالی نهو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہن کی نماز جسے اب لوگ صلات اولہ کہتے ہیں پہلی نماز کہتے ہیں صلات زہر جسے کہا جاتا ہے یہ اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا اور عصر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھنے کے بعد کوئی شخص مدینہ کے آخری سرے پر جاتا تھا اور اس وقت تک سورج کے اندر حیات اور زندگی ہوا کرتی تھی اور مغرب کے بارے میں صحابی نے کیا فرمایا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مستحف سمجھتے تھے زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ عشاء کی صلات کو مؤخر کر کے پڑھا جائے جس عشاء کی صلات کو آپ لوگ عتمہ کے نام سے جانتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات عشاء سے پہلے سونے کو اور صلات عشاء کے بعد گفتگو کو ناپسند کیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلات فجر ادا کر کے جب فارغ ہوتے تھے تو اس وقت جو لوگ مسجد میں نماز کے لئے آتے تھے بغل میں ہمارے کون بیٹھا ہوا ہے اس کا چہرہ پہچان میں آنے لگتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ سے سو آیتیں تک صلات فجر کی صلات میں تلاوت کیا کرتے تھے اس حدیث میں صحابی رسول ابو برزا الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات بتائے ہیں جب ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نوقات میں پڑا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صلوات کو الگ الگ اوقات میں ادا کیا کرتے تھے چنانچہ انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی صلات اس وقت ادا کیا کرتے تھے جبکہ سورج ڈھل جایا کرتا تھا سورج چلتے جلتے بلکل نصف النہار پر آ جاتا ہے بلکل سیدھ پر آ جاتا ہے اس وقت کوئی نماز نہیں ادا کی جاتی ہے جب اس کے بعد سورت کو ڈھل جائے کچھ مائل ہو جائے تو دہر کی صلاحات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی وقت فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاحات دہر ادا کر لیا کرتے تھے اس کے بعد صحابی رسول نے عصر کی صلاحات کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی صلاحات اتنا پہلے ادا کر لیا کرتے تھے کہ عصر کی نماز آپ کے ساتھ صحابے کرام پڑھتے تھے اس کے بعد کوئی شخص مدینہ کے آخری سرے پر جاتا تھا اور وہاں جا کر کے پہنچتا تھا تو ابھی تک سورت کے اندر تابندگی ہوتی تھی ابھی سورت چمکتا ہوا ہوتا تھا ابھی سورت کے اندر زردی اور پیلاپن نہیں آیا کرتا تھا اتنا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ مغرب کے بارے میں صحابی رسول نے کیا بتایا تھا وہ ہمیں یاد نہیں رہا لیکن مغرب کے بارے میں اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروبِ آفتاب کے بعد جلدی کی پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کے اندر تاخیر نہیں فرمایا کرتے تھے اسی طرح سے صلاتِ عشاء کے بارے میں بتایا صحابی رسول نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتِ عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے صلاتِ عشاء کا وقت تو غروبِ شفق کے بعد ہوتا ہے سورِ غروب ہونے کے بعد جو آسمان میں سرخی ہوتی ہے لالی ہوتی ہے جب وہ مکمل ختم ہو جائے تو صلاتِ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر سمجھتے تھے کہ صلاتِ عشاء کو مؤخر کر کے پڑھا جائے تاخیر کر کے آپ صلاتِ عشاء کو پڑھا کرتے تھے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتِ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے منع فرمایا کرتے تھے کہ صلاتِ عشاء سے پہلے کوئی نہ سوے اسی طرح سے صلاتِ عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے وجہ کیا تھی وجہ اس کے یہ تھی کہ اگر صلاتِ عشاء سے پہلے کوئی سو جائے گا تو بھی سونے کے بعد فوراں صلاتِ عشاء کے لئے اٹھنا آسان نہیں رہے گا اور آدمی کہ صلاتِ عشاء کے فوت ہو جانے کا یا جماعت چھوڑ جانے کا اندیشہ ہے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاتِ عشاء سے پہلے سونے سے منع کر دیا ہے اور اسے آپ ناپسند کیا کرتے تھے اور صلاتِ عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو میں مشغول ہونے سے منع کیا ہے علمی کوئی گفتگو ہے کوئی علمی پروگرام ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعت ہے کہ صلاتِ عشاء کے بعد آپ نے کبھی صحابہ کرام کو خطاب کیا کوئی آپ نے تقریر کی اسی طرح سے کوئی مہمان گھر پہ آیا ہوا ہے مہمان کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی ثبوت موجود ہے صحابہ کرام سے اس طرح کیا کرتے تھے لیکن صلاتِ عشاء کے بعد لا یانی گفتگو قصہ گوئی یا اسی طرح سے صلاتِ عشاء کے بعد مختلف قسم کی چیزیں دیکھنے مشغول ہونا موبائل کے ساتھ مشغول ہونا ٹی وی کے ساتھ مشغول ہونا اور ان چیزوں میں اپنا وقت صرف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاتِ عشاء کے بعد اس طرح کی قصہ گوئی سے قصہ کانیوں سے اور لا یانی بات چیز سے منع فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صلاتِ عشاء کے بعد انسان دیر تک جاگتا رہے اور دیر تک گفتگو میں مشغول رہے قصہ گوئی کرتا رہے مختلف طرح کے پروگرام دیکھتا رہے تو ایسے موقع سے خطرہ یہ ہے کہ انسان جب تاخیر سے سوئے گا تو صلاتِ فجر میں اٹھنے بھی انسان کو تاخیر ہوگی اور صلاتِ فجر میں وقت سے نہیں اٹھ پائے گا اس لئے صلاتِ فجر کی حفاظت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاتِ عشاء کے بعد لا یانی گفتگو سے منع فرمایا ہے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کا احتمام کر لیں کہ صلاتِ عشاء سے پہلے چاہے ہم کیوں نہ تھکے ہوں لیکن صلاتِ عشاء سے پہلے نہ سوئیں اور صلاتِ عشاء کے بعد آدمی بستر میں چلا جائے اور اپنا وقت لا یانی چیزوں کے اندر برباد نہ کرے اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کریں تو پھر اس کے بعد ہمارے صلاتِ عشاء کی بھی حفاظت ہوگی اور صلاتِ فجر بھی ہم جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں صحیح وقت پر ادا نہیں ہوتی ہیں اور ہماری نیت جب کلتی ہے تو نمازِ فجر ہو چکی ہوتی ہے بلکہ سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کریں تو اس طرح ہمارے ساتھ مشکلات پیش نہیں آئیں گی اس کے بعد فجر کا وقت صحابی رسول نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی صلات بہت پہلے پڑھ لیا کرتے تھے تاخیر اس میں نہیں کیا کرتے تھے اور فجر کی نماز جب شروع کرتے تھے تب تک تو ہمارے بغل میں کون کھڑا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن جب صلاتِ فجر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوا کرتے تھے تو یہ سمجھ میں آنے لگتا تھا کہ ہمارے پہلو میں کون بیٹھا ہوا ہے ہمارے پڑوس میں اور ہمارے بغل میں کون تا نماز میں یہ چہرہ سمجھ میں آنے لگتا ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں مورا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتِ فجر تاخیر کر کے نہیں پڑا کرتے تھے بلکہ فجر کا وقت ہوتی ادان ہوتی تھی اور اس کے کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھرہ ہی میں صلاتِ فجر ادا کر لیا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مختلف خواتین فجر کی نماز میں چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھی اپنے گھروں کو واپس جاتی تھی تلوے فجر کے بعد تاریکی ہوتی ہے اسے غلص کہا جاتا ہے فرماتی ما یعرفنا من الغلص اتنی تاریکی ہوتی تھی کہ اس تاریکی کی وجہ سے خواتین ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتی تھی تو اس سے اندادہ کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت ادا کرتے تھے تو صحابی رسول نے اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کب ادا کیا کرتے تھے وہ صحابی رسول نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ آپ کی پسند کیا تھی کس وقت ادا کیا کرتے تھے لیکن صلات کا وقت اس حدیث کے اندر جو بیان ہوا صرف یہی وقت نہیں کی اتنے وقت میں بلکہ صلوات کا ایک وقت ہوتا ہے جس کا ایک آغاز ہوتا ہے اور جس کی ایک انتہا ہوتی ہے اس پورے وقت میں جب بھی آدمی نماز پڑھنا چاہے شریعت نے اس کے لئے گنجائش رکھی ہے فجر کی نماز ہے جب طلوع فجر ہو جائے سپاہ کی سپیدی مشرق کی طرف نمودار ہو جائے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کا وقت رہتا ہے اس پورے عرصے میں جس وقت بھی آدمی نماز ادا کرے اس کی نماز ادا ہو جائے گی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کب کیا کرتے تھے اور افضل کیا ہے بہتر کیا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ صحابی رسول نے یہاں پر بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں فجر کی صلات ادا کیا کرتے تھے اور اس کے اندر بہت زیادہ تاخیر نہیں کیا کرتے تھے اتنا پہلے پڑھتے تھے کہ فجر کی نماز ختم ہوتی تھی تب لوگوں کا چہرہ پہچان میں آنے لگتا تھا اسی طرح ظہر کی نماز کا اپنا وقت ہے جب زوالِ آفتاب ہو جائے اس وقت ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب سایہ کسی بھی چیز کا اس کے برابر ہو جائے تو اس کے بعد جا کر کے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے تو یہ لمبا وقفہ ہوتا ہے صلاتِ ظہر کا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتِ ظہر کو زوال کے معن بات پڑھ لیا کرتے تھے اس میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے البتہ سخت گرمی کا موسم ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتِ ظہر کو موخر کر کے پڑھنا پسند فرمایا کرتے تھے جب سورج کا سایہ ایک مثل ہو جائے کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ملکل ہو جائے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب دو مثل تک ہو جائے تو اس کا پھر وقت ختم ہوتا ہے وہ لوگوں کے لئے جو اہلِ آذار نہ ہو ورنہیو تو غروبِ آفتاب سے پہلے تک کبھی اہلِ آذار کیلئے وقت ہوتا ہے تو عصر کا وقت یہ لمبا وقت ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھ لیا کرتے تھے اتنا پہلے پڑھا کرتے تھے کہ کوئی عصر کے بعد لوگ مدینہ کے آخری سرے پر جاتے تھے لمبا فاصلہ ہوتا تھا کئی کئی میل کا فاصلہ ہوتا تھا جو مدینہ کے باہر بستیاں آباد تھی وہاں لوگ جاتے تھے اور ابھی بھی سورج کے اندر تابندگی ہوتی تھی زندگی ہوتی تھی اور سورج ابھی پیلا پن اس کے اندر نہیں آتا تھا عشاء کا وقت اسی طرح سے یہ غروبِ شفق سے لے کر کے اور نصفِ لیل آدھی رات تک رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروبِ شفق کے معن بعد صلاتِ عشاء نہ پڑھ کر کے چنانچہ بسا عقاد آپ نے ایک تہائی رات گزرنے کے بعد آپ نے عشاء کے صلات ادا کی ہے تو یہ وہ عقاد بتائے صحابی رسول نے جن عقاد میں صلات ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھا پسند تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان صلات کو ان کے عقاد میں ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ